اندر دریہ کا پورا پانی نہیں آسکتا ہے کہا جب اس چھوٹے سے دریہ کے اندر اس چھوٹے سے گڑھے کے اندر دریہ کا پورا پانی نہیں آسکتا ہے تو تمہارے بدل کے چھوٹی سیاکر میں پورا کا پورا لیم نے ابھی تعلیم کیسے آسکتا ہے جب تم اس پر قادر نہیں ہو کہ تمہارے ذہن تمہارے کڑھے کے اندر فورے کے پورے دریہ کا پانی سمجھ دو تو تمہارے دیگر اتنی بڑی کیسے ہو گئی کہ تم علیہ ابھی تعلیم کی فضائی کو سمجھ سکھ ہو گئی علیہ ابھی تعلیم کو سمجھ سکھ ہو گئی آج کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے اور آپ کے مشکل خوشہ مولا ابھی تقیان علیہ ابھی تعلیم سے اللہ علیہ ابھی تعلیم کیسے آسکتا ہے یہ کون ہے ہمارے مورا کی پوری کی پوری سندگی ہمارے اینب ہونے آمد پوری کی پوری سندگی نہیں ہونے آمد یہ قدم نہیں ہے ہمارے لئے امد شکاری نہیں ہمارے لئے دو سے دنیا کے شاہ و بھاشتہ ہوں گے جو ایک جد جید دینے کے بعد سمجھتے ہوں گے کہ میں کامی آمد میرا مولا وہ ہے کہ جس نے دو اگلیوں پر پورا کا پورا بابا پہل رکھا لیکن یہ نہیں کہا کہ میں کامی آمد ہوں میرا مولا وہ ہے کہ جس اکیلے ہزاروں کے نشکلوں پر آگے جیدے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کامی آمد ہوں میرا مولا وہ ہے جو سجدے میں آ کر کے زدبت لکھ جائے تو کہہ کہ خوستو میرا بل کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامی آمد ہو گیا میرا مولا وہ ہے میرا حادی وہ ہے کہ جس نے جس نے اس دنیا میں رہ کر کے زندگی جینے کو کامی آمد نہیں بتایا ہے بلکہ موت پا لینے کے بعد خدا کے پاس چلے جانے کے بعد کامی آمد ہوں کیوں وہ اس لیے کہ وہ عمید المومنین ہے دنیا کی عمید عمید المومنین یعنی عالم اسلام کے بادشاہ میں مولا کے کہنا تھا کہ میں بہترین رضا خال ہوں گا اب بہترین لباس پہنڈ لوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انٹر میں جو لوگ ہیں میں بادشاہ ہوں جو میرے لوگ ہیں وہ کہیں کم تر غزہ کھائیں اور کم تر نباس پہنے اور میں اچھا نباس پہنے اور میں اچھا نباس پہنے ہوں یہ آس کا پیدا ہو کہہ لیے ہم صرف تر نباس پہنے ہوں اور میرے پاس اچھا نباس پہنے ہوں یہاں سے میرے مولا نے دوسروں کے دھر میں مضبود ہی وہ اس لیے کیوں کہہ کہ ہم سیکھ سکیں ہم درس لے سکیں چیزوں آج کی تاریخ ہم سب چانتے ہیں کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے کعبے میں پیدا ہوئے ہر کوئی سمجھتا ہے روایات میں ملتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کعبے کا پھٹنا جھوٹ ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کعبے کا پھٹنا جھوٹ ہے لیکن خدا بندے آیا کہ آج بھی اس نشان کو باقی رکھ کر کے یہ بتایا ہے کہ دیکھو جو قدرت کرتی ہے وہ تمہاں دی سہر سے پڑے ہوتا سکتا ہے تم لاکھ مٹانا چاہو علی کے فضائل کو لیکن خدا ہو کر کہ جب اسے شائع کرنا چاہتا ہوں تو تم مٹانی سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ابو تعلیم کے گھر میں خانہ کعبہ کی دیو کی چابی تھی انہوں نے خود سے ہی طالت کھولا خود اندر چلی گئی لیکن دیوار کا پھٹنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب فاطمہ ویتی اصد درواز سے سکیں گئی بلکہ دروازہ شباب ہوا دیوار وہ حصوں میں ہوئی کیوں گوچھ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بلایا گیا اس گھر میں بلایا گیا تو یہ جانتی ہے کہ دنیا کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ویلادت پاتے ہیں لیکن میرا مولا وہ ہے کہ جو ویلادت بھی بھائی ہے جو خدا کی گھر میں اور شہادت بھی بھائی ہے ہے کسی کا ایسا مولا جو ویلادت بھی بہتا بھی ہو یہ خدا کی گھر میں ہو دنیا سے جائے جو خدا کی گھر سے جب دیوار سکھی گئی جنابی فادمہ بنتی ایسا گھر میں داخل ہوئی گھر میں داخل ہونے کے بعد مولا کی بلادت ہوئی تین دن تک کہ میرے مولا نے آکھیں نہیں بولی ہوتھے دن جب رسالت مہاب آئے آغوش ہوئے لیا تو مولا مسکر آئے اب جملہ بدلتا بھی یہ کہوں کہ رسالت کی گھر میں پاتا ہی ہے ماما مسکر آئی رسالت کی گھر میں پاتا ہی ہے ماما مسکر آئی تو صاحبِ زخور سے پہتر سنائی انجیل سنائی تو صاحبِ زخور سے پہتر سنائی تو قرآن سنائی تو صاحبِ قرآن سے پہتر سنائی پھر ولادت پانے کے بعد میرے مولا تنہیں جن کے آگے بڑھے جب آگے بڑھے تو خانِ قامہ کے آگے ایک سمیں پتھر لکھا ہوا تھا آگے بڑھے تو عیسائیوں کے پانجری یہودیوں کے پانجری سب آگے بڑھے کہا بھتالی تمہیں پتہ نہیں ہے تو تو جاتے ہو کہ ہمارے یہاں کا عدت پر یہ لیواز ہے کہ جب بھی کسی کیاں ملادت ہوتی ہے تو ہم اس پتھر پر لے جائیں گے رکھتے ہیں اور اس میں سے جو اجدہہ بہار آتا ہے جو اجدہہ بہار آتا ہے اگر وہ اس کا تواف کر کے اندر چلا دیا تو ماں باپ کی تاریخ کی جاتی ہے لیکن اگر تواف کرنے کے بعد اس بچے کو تقلیم دے رہا ہے تو ماں باپ کی مضمت کی جاتی ہے یعنی اس سے اس رجلے سے پتایا جاتا ہے کہ کون سے بچہ حلالی ہے اور کون سے بچہ غیر حلالی ہے اے ابو تاریخ رکھو اب ابو تاریخ کو کیا فید ہے ابو تاریخ نے لے جائے کہ رکھ نہیں ہے تھوڑی دیکھ کے بعد اجدہہ بہار آیا جیسے ہی اجدہہ بہار آیا اس نے خوب گولا اس نے کہا جیسے ہی خوب گولا تھا کہ میرے مولا نے اپنے دو لنے لنے ہاتھوں کو اٹھائے ایک ہاتھ کو نیچے کے حصے میں پکڑا دوسرے کو اوپر کے حصے میں پکڑا خوب گولا اور اجدہہ دو کپڑے میں ہو گیا اب جیسے ہی اجدہہ دو کپڑے میں ہوا اجدہہ کو کہتے ہیں حیہ اجدہہ کو کہتے ہیں حیہ اور چھیلنے کو کہتے ہیں دردہ جیسے ہی اجدہہ تو چھیل آیا لوگوں میں ایک بات بلند ہو گئی ایک آواز بلند ہو گئی حیاتا رہا حیاتا رہا وہ جسے اس دماغے پاکہ پیچھا صحیح نے دیکھا وہ کہا حاضر حیدرہ یہی وجہ ہے کہ مرحبہ جب آگئے کہا تھا انہلازی سمت کیوں میں مرحبہ میں روح ہوں کہ جس کی مرحبہ رہتا ہے اے تمہیں حضرت علی نے بھی یہی کہا انہلازی سمت تیوں کی حیدرہ میں روح ہوں کہ جس کی مرحبہ رہتا ہے اور خائدہ کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ دو حصوں میں کل دینے والا دو حصوں میں چھیج دینے والا مدھاب تیزی باڑی ہے اس دن تو میں نے اج دہے کو دو حصوں میں کیا تھا تو میرا نام خائدہ لکھا گیا تھا آج جب میں تجھے دو حصوں میں کرتا ہوں تو سان میرا نام کے اگر جب اج دہے کو دو حصوں میں کر دیا گیا تو پادنیوں نے کہا ہے اردبادی میں تمہارے بیٹی نے کیا کر دیا اے ابو طالب اس نے تو ہمارے میزان کو ٹوڑ دیا یہی وہ پیمانہ ہے کہ اس نے ہم پٹا رکھاتے ہیں کہ کون تا بچہ حلالی ہے کون تا بچہ میرے حلالی ہے وہیں پاسی میں رسالت آپ اس نے خدا پڑھے دے کہاں چچا بتا لیے اب جس نے میزان کو ٹوڑا ہے جس نے پیمانے کو ٹوڑا ہے وہی پیمانہ ہے وہی دناسل ہے وہی پیمانہ ہے اب جو اسے دیکھ کرتے اس کے سکر کو سن کرتے مجھلا لے گا تو سمجھ جانا یہ حلالی ہے اب جو اس کے چہرے سے اس کے نام سے اس کے سکر سے آپ کے چہرے کو بگاہ لے گا تو سمجھ جانا کہ یہ حلالی ہے ایک سنواز بھی